ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں ہوم میڈ بریانی کا مسالہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی بڑھیا بنتا ہے تو آپ اس کو جرور سے بنائیے گا اید آنے والی ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے کچھ کھڑے مسالے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر تین ٹیبل سپون سابوت دھنیا لے لیا ہے تین ٹیبل سپون سابوت جیرہ لے لیا ہے تین ٹیبل سپون سابوت سوپ لے لی ہے تو یہاں پر یہ میں نے تینوں کے تینوں برابر لیے ہیں اب ہم ان کو ڈال لیں گے ایک کڑھائی کے اندر کیونکہ ہم ان کو ڈرائی روشٹ کریں گے تو یہاں پر یہ میں نے جیرہ ڈال دیا ہے سوپ ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پر یہ سابوت دھنیا بھی ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ میں نے تھوڑے اور کھڑے مسالے لیے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے دو فول جیمتری کے یہ دیکھیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یہ ایک ٹکڑا سوٹ کا لیا ہے یعنی کہ ڈرائی جنجر یعنی کہ سوخ ہوا درگ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یہ دو جیفل لیا ہے پندرہ بڑی الائچی لی ہے دو ٹیبلے سپون میں نے یہاں پر لونگ لی ہے دو ٹیبلے سپون میں نے یہاں پر یہ کالی میچے لی ہے پندرہ میں نے یہاں پر یہ چھوٹی الائچی لی ہے تو یہاں پر ہم اس کے اندر تھوڑی سی اور چھوٹی لیچی ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ ٹوٹل پندرہ چھوٹی لیچی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے گا دالچینی تو یہاں پر یہ آپ دھیان سے دیکھیں میں نے قریباً ایک موٹھی دالچینی لی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تیج پتہ یہاں پر یہ میں نے دس بارہ تیج پتہ لیے ہیں تو ان سب کو بھی ہم کڑھائے کے اندر ڈال لیں گے ان سب کو بھی ہم ڈرائے روشٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان سب کھڑے مسالوں کو کڑھائی کے اندر ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لال مچ تو یہاں پر یہ میں نے آٹھ سوکھی کسمیری لال مچ لی ہے اگر آپ کے پاس سوکھی کسمیری لال مچ نہیں ہے تو یہاں پر آپ چاہے تو کسمیری لال مچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو وہ آپ بعد میں ڈال لینا اور اگر آپ کے پاس سوکھی لال مچ ہے تو یہاں پر ڈال لینا تو یہ سارے کے سارے مسالے میں نے کڑھائی کے اندر ڈال لیے ہیں اب ہم ان کو ڈرائے روشٹ کریں گے تو ہم ان کو میڈیم لو فلیم پر دو تین منٹ کے لیے ڈرائے روشٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارے کھڑے مسالے ڈرائے روشٹ کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے میڈیم لو فلیم رکھا ہوا ہے تو اسی طرح سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے اسی طرح سے ڈرائی روشٹ کر لیں گے فینڈز اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے مسالے ڈرائی روشٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبردستی خوزبو آ گئی ہے اور میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا بھی کر لیا ہے تو ہمارے مسالے تھوڑے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پر یہ جو بڑے بڑے مسالے ہیں ان سب کو مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے تو اسی طرح سے ہم سارے کے سارے مسالے کڑھائی سے نکالیں گے اور مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے تو یہاں پر ہم پہلے جو بڑے بڑے مسالے ہیں ان کو ہم مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے اور ان کو کچھ سیکنڈ کے لیے چلا لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو باریک مسالے ہیں ان کو ہم بعد میں ڈال لیں گے تو یہاں پر یہ میں نے ڈال لیا ہے اب ہم ان کو پیس کے لائیں گے اور ان کو ہم بعد میں پیسیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے مکسی جار کو کچھ سیکنڈ کے لیے چلا لیا ہے جو ہمارے موٹے موٹے مسالے تھے وہ پیس چکے ہیں اب ہمارے پاس جو باریک والے مسالے ہیں ان کو بھی ہم مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے اسی مسالے میں ڈال لیں گے اور سارے کے سارے مسالے ہم ایک جگہ کر لیں گے اور بس اب ہم مکسی جار کا ڈھک کر لگائیں گے اور ان کو پیس کے لائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارے کے سارے مسالے پیس لیے ہیں میں نے ان کو بہت زیادہ باریک نہیں پیسا ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا دردرہ ہے یہ دیکھیں آپ چاہے تو ان کو بلکل باریک بھی پیش سکتے ہو پر میں ان کو تھوڑا سا دردرہ ہی رکھتی ہوں تو میں نے اسی لئے یہاں پر ان کو تھوڑا سا دردرہ رکھا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ پاورڈر مسالے دو ٹی سپون ڈال دیں گے ہلی پاورڈر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لال میچ کا پاورڈر اپنے ٹیس کے حساب سے میں نے یہاں پر تین ٹی سپون ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک نمک ڈالنے سے ہمارے جو مسالے ہیں وہ کافی ٹائم تک ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں اور ان کا کلر بھی اچھا رہتا ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے ویسے بلکل اوپسنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں تو یہاں پر میں نے یہ سارے مسالے ڈال دیا ہیں ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا اور بہت ہی بڑی ہسا یہ ہمارا بریانی کا مسالہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی اچھی خوزبو ہے اس کے اندر تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو مکسی جار سے باہر نکال لیں گے آپ اس کو کسی بھی پلاسٹک کے ڈبے میں رکھیں اور اس کو لمبے ٹائم کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو تو آپ فینٹ اس کو جرور سے بنائیے گا جرور سے انجوئے کیجئے گا اید آنے والی ہیں اید کا موقع ہے تو آپ اس کو جرور سے بنائیں اس سے آپ کی بریانی بہت ہی زبردست بنے گی ٹیسٹ ہی بنے گی تو فینٹس آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ مجھے جرور سے بتائے اگر آپ کو ریسپی تھوڑی سے بھی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو سابسکرائب جرور سے کیجئے گا تو پھر ملیں گے ایک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ